جائم آتا دی جائم آ کامکھیا کامکھے وردے دیوی نیل پرت واشنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سمپننے کامشوری حرپریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے صبح کے سرسے وی تے کرومی درشن دے وی انصر کامار صدیت مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آرگ اشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا شما شیوہ داتری صواحہ صدا نمستو تے اوم سر منگل منگل یہ شیوے سروہ سادی کے شرنے ترمبکے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے مہارمہ برمانی جائے جائے سیتھا رادھا رکمانی جائے جائے دیو رادھا ٹش کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی یدی کوئی بھی منوش جو تھوڑا بہت بھی آستھاوان ہو یدی وہ ان سات شلوکوں کو آٹھ شلوکوں کو روزانہ سنتا ہو اور سننے کے بعد میں خود سویم بھی پندرہ بیس میڑ تک اس کا پاٹ کرتا ہو تو اس کے جیون میں ماں بھگوٹی جگت جنی عدیشکتی بھوانی کی کرپہ اوشی پرابت ہوگی کل دیوی بھی پرستن ہوگی اور اسٹ دیوی بھی پرستن ہوگی چاہے آپ کو کل دیوی کا گیاں نہ ہو اسٹ دیوی کا گیاں نہ ہو پر انتو ان منطروں کو بولنے سے کل دیوی اوشی پرستن ہوگی چاہے کہیں پر بھی ہو اور اسٹ دیوی بھی پرستن ہوگی چاہے آپ نے ان کا اسمرن کیا ہو یا نہ کیا ہو تو ان منطروں کو آپ بولیں سکھی سمرد جیون ویتید کریں دیورادہ ٹش کی طرف سے ستیوانی کی پرستوطی ہے کہ شریر پر نیلے نشان کیوں پڑھتے ہیں کئی بار ہم کو سننے میں آتا ہے دیکھنے میں بھی آئے ہیں کہ سبے رجب اٹھتے ہیں تو ویشے سطور سے اسطری کے ہی شریر پر یہ نشان ملتے ہیں پوروش کے شریر پر بھی یدہ کدہ ملتے ہیں لاکھوں میں ایک دو وقتی پر ملتے ہیں پرنتو یہ نشان اسطریوں کے ہجاروں میں ایک کے اوپر مل جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسطریوں کے اوپر اوپری بہدہا زیادہ لگتی ہے اس لئے نیلے نیلے نشان پڑھتے ہیں اب اوپری بہدہ کی وجہ سے کپڑھتے ہیں کہ شریر پر نیلے نشان یا پنجے کے نشان یا کسی کے نوچنے کے نشان کسی نے پیر ہاتھ جو اور سے پکڑ کے رکھا ہو ایسے نشان شریر پر ملتے ہیں جب اٹھتے ہیں تب یا ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ رات کو ادرش نکار آتم کرجا منوش کے ساتھ گلت حرکت کرتی ہے ایسا اس لئے بھی ہوتا ہے کہ پچھلے جنم کی آپ کے دوارہ ترسائی گئی آتما تڑپائی گئی آتما جس کی آپ نے پچھلے جنم میں ہتیا کی ہو اس منوشی کی آتما اس جنم میں آپ کو پکڑ لیتی ہے اور ادرشت روپ سے دہ کر کے آپ کے ساتھ میں بدلہ لیتی ہے پچھلے جنم میں آپ نے کل دیوتا کل دیوی کے چبوترے کو کسی دوسرے کو بیچ دیا ہو تو وہ کل دیوی دیوتا بھی آپ کو آ کر کے مارتے ہیں آپ کسی بھی بیٹھک پہ چلے جائیے کسی بھی دیوی دھام پہ چلے جائیے کسی پنڈا بھابا کے یہاں پہ چلے جائیے کسی بھوپا کے پاس چلے جائیے آپ کا یہ حل نہیں ہوتا ہے کیونکہ کل دیوی دیوتا کا معاملہ ہوتا ہے پچھلے جنم میں آپ نے کل دیوی دیوتا کے کسی چبوترے کو توڑ دیا گیا ہو ان کو بے گھر کر دیا ہو تو بھی آپ کی یہاں پر ایسا ہونے لگتا ہے کہ شریر پر نیلے نیلے نشان بن جاتے ہیں کبھی پیٹ کے اوپر پنجے کے نشان ملتے ہیں تو کبھی ہاتھوں کے اوپر نیلے نشان ملتے ہیں کبھی پیروں پر ملتے ہیں تو کبھی پیٹ پر ملتے ہیں راہو چندر کی یکتی جن پتری کا میں دی ہو تو ایسا پچھلے جنم کے پاپ کرموں کا فل ہوتا ہے راہو شنی کے یکتی ہو اور اس جنم میں پرید بادہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور یہ پرید بادہ الگ الگ پرکار کے پرید ہوتے ہیں کونسا پرید لگا اس سمٹم پہ پتہ لگائے جا سکتا ہے کہ اس پرید کا علاج کیا ہوگا اب کھل دیوتا کو کیسے منائے جائے فرید کو کیسے نکالا جائے اس کے لئے آپ کو کسی ویشیس ایکسپرٹ وقتی کے پاس جانا ہوگا جو اس چیز کا کام کرتا ہوگا پچھلے جنم میں کسی درگاہ یا کوئی مجار کو اسوچھ کیا ہو آپ نے اور پویتر کیا ہو یا اس کو توڑ دیا گیا ہو یا نیرونچی یعنی جس منوشی کے جس پریوار کے جس پتی پتنی کے اولاد نہیں ہوتی ہے ان سے کوئی سمپتی آپ نے خرید لی ہو تو وہاں پر بھی نکاراتم کرجا ہوتی ہے اور وہی نیرونچی پتی پتنی اس گھر میں رہنے والے منوشی کی اسریعہ پرش جس کو چندرمہ کمجور ہوتا ہے یا جس کا کھون کمجور ہوتا ہے جس کی آتما کمجور ہوتی ہے اس کو اس پرکار کی مار دیتے ہیں کیونکہ شریر پر نیلے نیلے نشان پڑتے ہیں جب بھی وہ سوتے ہیں من ان کے نیلے نشان نوشی پڑیں گے یدی آپ نے پیپل کے برکشی کو کٹا ہو یدی آپ نے پیپل کے برکشی کو کٹا ہو وٹ برکشی کو کٹا ہو بیل پتی کے برکشی کو کٹا ہو نیم کے برکشی کو کٹا ہو ادھنبر کے برکشی کو کٹا ہو تو اس میں رہنے والی شکتیاں یوگینیاں اور یکشینیاں آپ کو شریر پہ آ کر کے مار کر کے نیلے لشان دینے کا کام کرتی ہے اسی لئے کہتے ہیں پیڑ مت کٹو ورکش مت کٹو اور کٹو تو ان کا ویشیش ویدھان ہے پوزن ارچن کر کے ان شکتیوں کو ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے دوسرا پیڑ لگایا جاتا ہے اس کے بعد میں کچھ سمیے کے بعد میں اس پیڑ کو کٹا جاتا ہے کوئی تنتر ویدیا کر دی گئی ہو کسی جن یا جننات کو بھیج دیا گیا ہو تو بھی اس اسٹری کے اوپر نیلے نیلے نشان پڑتے ہیں کہ پھرش کے اوپر بھی پڑتے ہیں کنتو یدی یہ سب کرم جو ہیں پیچھلے جنم کے کرم کے آدھار پر نردھاریت ہوتے ہیں ہر کسی کو تنتر ویدیا نہیں ہوتی ہے ہر کسی کو پر تنتر ویدیا پربھاو بھی نہیں کرتی ہے کیونکہ ہر کوئی منش پیچھلے جنم میں پاپ کرم کر کے نہیں آیا وہ ہے اور وہ پاپ کرم کر کے نہیں آیا جس کے لیے اس کے پیچھے آتما لگی ہوئی ہو پیچھلے جنم کی آتما کیوں لگتی ہے کہ یدی پیچھلے جنم میں آپ نے اپنے ہی ساتھی سنگی جو بھی ہو اس کو مارا ہو اس کو ترپایا ہو اس کی جمین ہڑپی ہو اس کا پیسہ کھایا ہو یا اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ نے در ویوہار کیا ہو اور سمپتی کو ہڑپ لیا ہو آپ نے اپنی پتنی کو جلا کر کے مار دیا ہو کوئے میں دھکا دے کر کے مار دیا ہو یا کسی کے ساتھ مل کر کے ہتیا کر دی گئی ہو یا کسی کے پاس دھن سمپتی تھی اس کی دھن سمپتی آپ نے لے لی ہو اس کے مرنے کے بعد میں تو وہ مرت آتما آپ کے پیچھے عوش پڑے گی اپنی مکتی کے لیے آپ کو پریشان عوش کرے گی اس لیے کہتے ہیں کسی کا دھن نہیں لینا چاہیے جو آپ نے کمایا ہے وہ آپ کا جو آپ کے دھارہ نہیں کمایا گیا ایسے دھن کو آپ بھوک کرو گے تو نشت طور سے کسٹی کی پرابتی عوش ہوگی کسی لیے اس جنم میں کم سے کم کسی کو ترپائینا کسی کو تڑپائینا نہیں چاہیے کسی کو ترسانا نہیں چاہیے کسی کے ہائے نہیں لینا چاہیے کسی کے بددعا نہیں لینا چاہیے اور جب آپ کو یہ گیان مل گیا ہے جس کے یہاں بچے پیدا نہیں ہو ایسے ماتا پیدا ایسے پتی پتنی کی سیوہ عوش کرو پرنتو یدی وہ آپ کو کچھ دھن سمپتی جمین جائداد دے کر کے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو کنیا پوجن کرنا ہے دھرم شالہ آپ کو کھولنا ہے پروپکار کا کام کرنا ہے اس کا بھوگ نہیں کرنا ہے اگر ایسا کرتے ہو تو آپ کے جیون میں خوشیاں رہے گی انیتہ نہیں رہے گی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شریر پر رات کو اٹھتے ہیں تب نیلے نشان کیوں پڑھتے ہیں جائماتا دی جائمہ کامکھیا کامکھے وردے دیوی نیل پر تواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کامکھے کام سمپنے کامیشوری ہر پریے کام نام دے ہی مینیتیم کامیشوری نمستو دے ما جگت جدی آدھی شکتی بھوانی آلہادینی شکتی کشت نیوارینی دکھ نیوارینی سائزمائی ساسور مردنی سری مہینی کنڈ مونڈ ناشینی آپ کا کلیان کریں سروے بھوانتو سکھینا سروے سنتو نرامयا سروے بھدرانی پششنتو ما کشت دکھ ما پنو یات